محبوب نگر کے بڑے طلاب کے نالوں پر کی گئی غیر خانونی 296 تعمیرات کی اہدے داروں نے کی نشاندہی انخریب ان کو نوٹیسیں دینے کے اخدامات تفصیلات کے مطابق گزشتہ ماہ میں محبوب نگر شہر میں ہوئی موصلہ دھار بارز سے بڑے طلاب لبریز ہو کر اطراف کے کالونیس میں پانی داخل ہو گیا جس کی اطلاع ملتے ہی ریاستی وزیر رکن اسمبلی محبوب نگر سریماز گورڈ زلہ کلیکٹر ونکر ٹراؤ نے بلدی اہدے داروں کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا پانی کالونیس میں داخل ہونے کی وجہ غیر خانونی طور پر بڑے طلاب کے نالوں کی کی گئی تعمیرات کی نشاندہی کی اور انہوں نے اہدے داروں کو ہدایت دی کہ غیر خانونی طور پر کی گئی تعمیرات کی سروے کی جائے گی ایسے میں بلدی اور محکمے آپ پاشی کے اہدے داروں نے سروے کیا اور ان اہدے داروں نے بی کے رڈی کالونیس سے گزرنے والے نالوں پر ایک سو چھوپن غیر خانونی تعمیرات اس کے علاوہ رامیہ بولی طیب نگر شوشکتی نگر اور بھوتپور روٹ سے ہوتے ہوئے خدیم پالمور کے نالوں تک پچھنو غیر خانونی تعمیرات کی نشاندہی کی اس کے علاوہ بی کے رڈی کالونی سے ہوتے ہوئے ناگی رڈی کالونی ایسار نگر کالونی سے ہوتے ہوئے ایم وی ایس کالج تک انسٹھ غیر خانونی تعمیرات کی نشاندہی کی اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی طالب ہوتے ہیں اس کے اطراف پچاس میٹر کے دور تک علاقے کو بفر زون کہتے ہیں ایسے میں اس زون میں کسی طرح کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جائتی ہے کیونکہ یہ علاقہ کبھی بھی پانی سے متاثر ہو سکتا ہے ایسے میں اہدداروں نے بفر زون میں اٹھیتر غیر خانونی تعمیرات کی نشاندہی کی انخریب یہ تمام دو سو چھین نو غیر خانونی تعمیرات کو نوٹیسیں دی جائے گی بلدی کے لیے عالی اہدداروں نے میڈیا کو بات بتائیں جبکہ بڑے طلاب کو کل ملا کر چھین نو اکر ہیں اب تک چالیس اکر تک خبزہ ہونے کی چند سال پہلے ہی کی گئی سروے میں معلوم پڑا ہے اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو بیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں تو بیچ کو لائک کرنا نہ بھی